hi all welcome to this another video on another data factory series تو آج کے ویڈیو میں میں cover کروں گا parameter mapping data flow کیا ہوتا ہے parameterize کا مطلب نا آپ کو parameterize کرنا بڑے گا مطلب آپ چاہتے ہیں کہ آپ multiple scenarios میں ایک چیز کو data flow میں کام کرسکے ٹھیک ہے تو تو parameters کے help سے میں کچھ چیزیں کرنا چاہتا ہوں تو میں parameter data flow کو استعمال کروں گا ٹھیک ہے so that میں اس کو general purpose کے لئے استعمال کر سکتا ہوں کہ میں اگر میں hard code کر رہا ہوں تو میں میرے multiple scenarios میں کام نہیں کرے گا اور real time scenarios میں آپ hard code کرنا پسند نہیں کریں گے آپ parameterize ہی کرنا پسند کریں گے تو اس کے بارے میں آج cover کریں گے close plus discard changes کرتا ہوں میں اور i think اس کو data factory data factory اس کو میں پھر سے open کر داتا ہوں refresh کرتا ہوں میں اس کو reload ٹھیک ہے تو اسی کے parameterize کے بعد میں کام کریں گے پھر اس کے پھر اس کے پھر کرنے کے لئے کیا ہوگا آپ کے پاس کوئی look up activity ہوگی جو آرہی اس سے آپ کوئی ڈی 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 اور پھر کس نیمہ سے ہا رہا ہوگا On the basis of that parameter I can generalize my data flow ٹھیک ہے اس کے بعد data flow activity ہوگی تو کیا کرتے ہیں? data flow een kreate کرتے ہیں AdSource میں جاتے ہیں so Data Flow active ہے میرا ٹھیک ہے یہ بھرگی کوئی اسیو نہیں ہے اس کے بعد جائے نیتا source میں یہ کروں گا data source میں میں جا کے eForest dan Pil میرے پاس webcast.chp والی file ہے ٹھیک اس کو refresh کر لیتا ہوں میں جا کرتا ہوں یہاں پہ سورس میں میں اپنا سورس چیک کر لوں گا تو ڈیٹرائی پر کرتا ہوں میں کبھیش ہو جاتا ہے انپر میں جاتا ہوں میں جا کے webcard.csv کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمیں ڈیٹا سیٹ اور اس کے بعد یہاں پہ جاؤں گا پروڈیکشن میں جا کے اس کو import پروڈیکشن کر دوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں کوئی بھی ایک یہاں پہ فنکشن استعمال کر سکتا ہوں آہ فارسگام پہ let's take that previous function تو میں آپے فلٹر پہ کلک کرتا ہوں آہ فلٹر والا already میں نے بتا دیا ہے آپ ویڈیوز چیک کر سکتے ہیں پرانے ویڈیوز جو لڑا فکٹری سیریز میں جائیں گے تو یہاں پہ فلٹر کا آپ کو یہاں پہ مل جائے گا کہیں پہ آہ میں نے بتایا تھا فلٹر والا ای چھنک سو یہ آہ تیس سے آپ سارے ویڈیوز فالو کر رہے ہیں ہمارے تو اس میں سے آہ آپ کو مل جائے گا آہ آپ کو سارے چیزیں ہم لوگوں نے cover already کر چکے ہیں ٹھیک ہے فلٹر والا میں استعمال کروں گا یہاں پہ میں source ہے اور source کا میں یہاں پہ آہ یہاں پہ open expression builder یہاں پہ ہے اینی پہ دو بار کروں گا آ جائے گا میرا اس کے اندر میں کوئی بھی آہ expression لکھ سکتا ہوں expression for example میں اگر department equal to web series میں اگر کروں for example save and finish کر دیتا ہوں اور data preview میں جاتا ہوں ایک بار refresh کر دیتا ہوں ابھی کے لیے میں نے کیا کیا ہے نا آپ کا department equal to equal to if you see here department equal to equal to web series جو میں نے کی ہے اس کو میں نے hard code کیا تو یہ limitation ہو جائے گا کہ web series والا ہی آہے گا later on اگر میرا کوئی movies کہا گیا ہے i want the movie should be there so in that case میں data flow کو change کرنا پڑے گا بہت ہی hectic ہو گا میرے لئے تو میں یہ کر سکتا ہوں میں ایک parameter create کر سکتا ہوں parameterize thing create کر سکتا ہوں تو parameterize کیسے create کرتے ہیں وہ کے بارے میں بھی جانیں گے وہ ہی آج کا topic ہے تو میں وہ میں بتاتا ہوں آپ کو یہاں پہ خالی window میں select کروں گا خالی window میں select کرنے کے بعد میں وہ کیا کرنا پڑے گا parameterize parameter میں create کروں گا یہاں پہ تو یہاں پہ میں کیا کروں گا ملدہ category ٹھیک ہے اور اس کی string ہوگی default میں کوئی ویرے ڈالنے رہا ہوں اور یہاں پہ میں filter میں click کروں گا یہاں پہ جاؤں گا اس کا دو بار یہاں پہ click کروں گا site والے میں department equal to میں یہاں پہ simple کچھ نہیں لکھوں گا یہاں پہ parameters میں جاؤں گا میں چاہوں تو یہاں سے بھی create کر سکتا ہوں i am just choosing this category والا ڈالر category آئے گا save and finish کر دیں گے ٹھیک ہے ابھی کیلئے میرا یہاں پہ میں اگر چاہوں تو یہاں پہ بھی لکھ سکتا ہوں but i will not use یہاں پہ کچھ کی یہ بھی hardcore ہو جائے گا بائی ڈیفولٹ ویلیو بھی ڈال سکتے ہیں آپ ایسا کچھ ہے نہیں آپ سنک میں جاؤں گا میں سنک میں جا کے سب سے بہلے ہمیں ایک سنک بنا دیتا ہوں ابھی تک تو آپ کو بتا ہی چل گیا ہوگا سنک کیسے create کرتے ہیں source کیسے create کرتے ہیں اب اس سب کے بارے میں ہم لوگوں نے already cover کر گیا ہے delimited 2 پہ click کر رہا ہوں کی مجھے پتا ہے یہ یہاں پہ جائے گا آہ ٹھیک ہے آہ باقی سیٹنگ میں جا کے آپ کو کیا کرنا پڑے گا میرے کو ایک فائل چاہیے تو output to single file کروں گا اور یہاں پہ set single partition on کر دوں گا اور یہاں پہ میرا چاہیے آہ filter dot csv filter start dot csv ٹھیک ہے اتنا ہو گیا اس کے بعد جاتا preview کا option ہے میں جاؤں گا ایک نیا pipeline create کروں گا i will create a new pipeline اور یہاں پہ میں data flow use کر دوں گا اور یہاں پہ data flow four i will be choosing here ٹھیک ہے اور یہاں پہ کیا ہوگا if you see یہاں پہ category چاہیے اس کی value چاہیے اس کو اس کی value کیا کرنا جانا تو ابھی کے لئے میں کیا کر رہا ہوں یہاں پہ میں خالے ڈگاہ پہ click کروں گا تو parameter میں create کر دوں گا category ٹھیک ہے category create کر دیا اور میں جب data flow میں create کروں گا یہاں پہ setting میں جاؤں گا parameters میں جاؤں گا یہاں پہ click کروں گا یہ میں کو data flow expression مانگ رہا ہے اور pipeline expression i will choose a pipeline expression because i don't want to hard code it once again ٹھیک ہے یہ میں تھا اور generic بنا رہا ہوں تو میں یہاں پہ یہ choose کرلوں جب میں ڈی بلک میں click کروں گا in that case i think so یہاں پہ میرا کو value چاہیے گا تو value میں ہاں پہ لکھ دے جا ہوں but real time scenario میں یہ یہ بھی نہیں ہوگا آپ کا کیا ہوگا real time scenario میں یہ بتا دیتا ہوں real time scenario میں آپ کا کوئی look up ہوگا آپ کی کوئی value آپ کا کوئی snap server server configuration سے جا رہی ہوگی اور اس چیز کو آپ یہاں پہ pass کریں گے as a parameter value ٹھیک ہے تو debug ہو رہا ہے تھوڑا debug ہونے میں time لیتا ہے i think میں نے یہاں پہ کیا کیا تھا setting میں four codes رکھا ہے تو میں اس کو cancel کر دیتا ہوں ٹھیک ہے میں یہاں پہ اس کو cancel کر دیتا ہوں cancel ہو گیا اور اس کو میں یہاں پہ diver change کر دیتا ہوں let me choose it 64 64 نہیں choose ہوا 8 choose ہوا رہا i think 64 choose نہیں ہوا رہا میں پھر میرا mouse میں کچھ کر بڑھا ہے ہاں 64 choose ہو گیا میں 64 کی جگہ پہ let's choose is there 32 32 کرتا ہوں زیادہ 64 نہیں کرتا ہوں اور ایک اس کو میں debug کر دیتا ہوں value مانگے گا میرا web series کر دیتا ہوں اور اس کو okay کر دیتا ہوں debug میں run ہو رہا ہے ٹھیک ہے تھوڑا time لیتا ہے یہ time لے گا obviously تو time لیتا ہے دیکھتے ہیں کتا time میں ہوگا یہ آپ کا اور آپ کی file generate ہو جائے گا یہاں پہ ایک جس ویڈیو میں جانا کیسے ہم کوئی بھی value کو میں ہارڈ code کرنے سے بجائے میں parameterize کر سکتا ہوں parameterize چیزیں بہت زیادہ helpful ہوتی ہے چاہے وہ اس میں data flow میں ہو یا پھر آپ کا کوئی آپ link service کر رہے ہیں in that case آپ کو بہت زیادہ سے helpful ہوتا ہے real time scenario میں نے جیسے بتایا look up سے میری کوئی ڈی آیا پھر کچھ name آ رہا ہوگا اس اور وہ آپ کا یہاں پہ ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ استعمال کرتے ہیں parameterize data sorry parameterize کے data flow output folder میں جاتا ہوں میں یہاں پہ refresh ہوگا filter start.chp میری file generate ہو گئی ہے if I click on edit edit میں جا کے دیکھئے میرا on the basis of filter hard code نہیں کیا تھا میں نے web series اور یہ web series آگئی اب later on اگر میں debug کرنا چاہتا ہوں instead of if میں debug میں click کروں گا پھر سے میرا data چاہیے گا تو میں ہاں پہ tv series یہاں پہ click کر سکتا ہوں ٹھیک تو generalize ہو جائے گا میرا تو اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا اس ویڈیو میں جانا ہم لوگا نا کیسے parameterize بنا سکتے ہیں کوئی بھی اپنے data flow کو میں بلوں گا آپ کو دوسرے ویڈیو میں till then bye موسیقی